یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کو چائنہ استعمال کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں کیا آپ کو سچائیس میں لگتی ہے کہ واقعی ایسا ہے یا کیونکہ جنگیں تو ہماری پہلے سے ہوئی ہے اس میں چین مین کا تو شاید وہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ہماری جنگیں ہوئی تو اب واقعی ایسا ہے کہ چین استعمال کرتا ہے اور پھر پاکستان کو جب ضرورت ہوتی ہے تو چین کو کہتا ہے کہ اگر انڈیا یا پور ممبر بنتا ہے یونائیٹڈ نیشن کا یا پھر کوئی اور چیز ہوتی ہے تو کہتا ہے یا یہاں پہ آپ اس کو ویٹو کر دے ایسا کچھ فکر بھائی پاکستان کی جو سمسیاں ہے وہ سمسیاں یہ ہے کہ وہ truth اور fact کو سمجھتے نہیں ہیں ابھی جیسے آپ دیکھ لیں آپ جو political crisis کا شکار کیوں ہے کیونکہ آپ جو society نے اپنے آپ کو mentally تیار کیا ہے کہ وہ construction of fact کرتے ہیں اور اس کو وہ truth کے روپ میں present کرتے ہیں جیسے عمران خان صاحب نے واقعی میں مال لیا توشہ خانے سے ادھر لے لیا کچھ کر بھی لیا وہ بھائی پرائیم منسٹر تھے ان کو نہیں پتا رہا ہوگا ٹھیک ہے نا اگر آپ اتنا چھوٹا چھوٹا چیزوں پر لوگوں کو اگر آپ جیل بھیجیں گے نا تو میں بتا رہا ہوں آدھا اندوستان اور آدھا پاکستان جیل میں ہوگا سب نے کوئی نے کوئی کرائیم اپنی لائپ میں کیا ہے ملکل صحیح یہ ہے let's be honest about it ٹھیک ہے نا تو point point یہ ہے کہ آپ جو ہے جب آپ سچ سچ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے سچ ماننی کی چیز نہیں ہے سچ کا مطلب ہے جو self sustained ہے self created ہے ایک natural course of event ہو رہا ہے جس کو کہ آپ construct نہیں کر رہے اب میں ایک conspiracy رچوں ایسی situation کو create کروں اور آپ اس میں trap ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم کہیں دیکھو یہ چوڑ ہے یہ سچ نہیں ہے یہ fact بالے ہے یہ it is a fact because it existed in space and time but there is more to it it's not truth because it's not a natural thing پاکستان کی دکت یہ ہے کہ وہ ہر چیز ماننے پر بشاوث رکھتے ہیں کہ construct کرو اور مان لو construct کرو اور مان لو وہ truth کو chance ہی نہیں دیتے وہ truth کو deny کرتے ہیں اور اس لیے ان کے یہاں کی یہ جو پوری انہوں نے مان سکتا create کی ہوئی جیسے 1971 ہارے لیکن fact کیا ہے کہ ہم جیتے گئے یہ construction ہے ٹھیک ہے نا چونکہ اب دنیا کے جو پاکستان کا جو شہری ہے اس کو لگ رہا ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہم best army ہے ہم best لوگ ہیں ہم best یہ چونکہ وہ ایک constructed artificiality میں رہنے کا عادی ہو گیا ہے illusion میں ہاں وہ because وہ assumption کو سچ سمجھتا ہے اس کو ایک عجیب سی مانسکتہ دی گئی ہے جہاں پہ وہ truth کو وہ اگر اس کو سچ بتایا جیا تو وہ گھبڑا جاتا ہے وہ بلتا ہے تو ہمارے خلاف بول رہا the society has been groomed in a way کہ وہ جھوٹ کو سچ سمجھتی ہے اور آپ اگر سچ بولنے جائیں تو لوگ کہتے ہیں تم خلاف بول رہے ہو ہمارے and جو بولنے والا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بھائی میں سچ بول رہا this is what it is تو یہ society کی problem یہ ہے اب آپ چائنا کے ساتھ پاکستان کی دوستی اسی constructed artificial reality کا ایک ثبوت ہے پاکستان کی ideology کیا ہے کہ ہم اسلام کے لئے بنے ہیں چائنا کی ideology کیا ہے کہ اسلام ایک mental disease ہے religion ایک mental disease ہے کیسے دوستی ہو سکتی ہے how on earth can you be a friend with a person جو آپ کی thought process کے ساتھ ہی نہیں ہے کل کو اگر چائنیز آگئے پاکستان میں تو کیا وہ جب ان کے مند میں religion کی کوئی respect ہی نہیں ہے تو وہ آپ کے religions کی respect کریں گے وہ چائنیز آیا تھا بھی اس نے کہیں آپ کے پختون خواہ میں ہے بلکل اس نے blasphemy کری اور اس کے بعد اس کو لے کے بچا کے چلے گئے وہ تو کریں گے blasphemy چونکہ وہ انڈین نہیں ہیں جو انڈین یہ کہتا ہے کہ سب ستی ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی ستی ہے تمہارا بھی ستی ہے تو پاکستان کی دکت یہ ہے کہ it defies all the logical جو ایک scientific study ہے اس پہ پاکستان کھڑا نہیں اترتا اس کی کارن یہ ہے کہ یہ لوگ یہ جو بیچاری سماج ہے 24 کروڑ لوگوں کو ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ manufactured جیسے کہ ابھی کل پڑسو آپ نے امریکہ کے ساتھ ایک security deal سائل کریے لوگوں کو بتایا ہو ہے کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے construction اور reality کو آپ کو کچھ دن چھوڑنا پڑے گا لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ اگر عمران خان جیتا ہے تو جیتنے تو اگر نواز شریف ہارتا ہے تو ہارنے تو تم چیزوں کو ہونے تو اب یہ کیا کرتے کہ چیزیں جو ابھی جو پریسیڈنٹ وہ friendship بینڈ باندھ رہے ہیں اپنا ہائی ایس عوارڈ دے رہے ہیں گلے لگا رہے ہیں آپ کے موڈی کا جو یار ہے وہ گدار ہے اور وہ ہم کو تو کون ہے مسلمان بھئی یہ بتا دو تم پہلے ہم کو two nation theory کی application کی سب continent میں کیلئے لگائی ہوئی ہے جو جیسے آئینسٹین کی دو تھیوری ہے ایک ہے specific relativity دوسری ہے general relativity جس specific relativity is only applicable جب آپ speed of light سے کسی object کا behavior observe کر رہے ہو لیکن general relativity جو ہے وہ ہر speed اور dimension سے وہ آپ کو result دے گی پاکستان یہ بتایا کہ یہ two nation theory specific ہے یا یہ general ہے یہ ہندی مسلمان یہ انڈیا کے مسلمان وہاں پہ بھی گیا ہوں کہنا central Asia میں بلکل وہ مجھے hindu جان کے مجھے کسی نے نہیں پریشان کیا مجھے کسی نے نہیں کہا convert ہو جاؤ مجھے کسی نے کہا یہ جاتے ہوں سب کے ساتھ ہی ہوگا کہ گاڑی کا جو driver ہے وہ مردان کا رہنے والا ہے کوئی طرح نہیں کوئی جج کرتے ہیں مارکٹ میں پھرنے والے لوگ کتنوں کو پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ فخر انڈیا سے آیا ہوا کہ پاکستان سے آیا ہوا جب تک بتا نہ نہ لہور سے تھا آج بھی میرا best friend ہے بالکل مانتا ہوں مجھے جرمنی میں کوئی مدد کی جلوس دی تھی تو میں انڈیا کو نہیں فون ٹرہ تھا وہ جب اس کو فری ہوتا تھا آج ہم چلتے ہیں ہم نے ہر ٹاپک پہ کھل دسکشن کری تو دوسروں کو میں کیا بھولو بھائی میں کبھی آتا تھا جلدی تو کھانا بنا دیا اس کے لیے وہ کبھی آیا تو اس نے بنا لیا اس طرح کی فرنشپ تھی ہماری تو پھر میں کیا کہہ رہا ہوں یہ آپ کو سمجھنا پڑھے گا فکر بھائی کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ پڑھا دیا گیا ہے اپنی پاکستانی مسلمان نہیں ہے اس کا ریزن کیا ہے کہ نا تو مسلمان ہونے کیوں ایک مسلمان سٹیٹ کی مانگ کرتا کیونکہ چاہتا ہے دین پہ چلنے کے لیے جو اس کو ٹیسٹ دینا ہے وہ مسلمان ہوں گے اس کو اس لیکن جب آپ کو اس لائم سٹیٹ مل گیا تو آپ کیا چل رہے ہو دین سے آپ شریعہ لگا دیا پینل کوڈ آپ میرا لائی ایٹی پرسنٹ سیم ہے تکریبا بلکل سیم آپ کے ہاں پہ آکے اور آپ کے اچھا آرگومنٹ کر کے آپ پاکستان پینل کوڈ ہے تو بیسکل انڈیان پینل کوڈ ہے انڈیان کونٹریکٹ 1872 ہے وہ انڈیان کونٹریکٹ 1872 سارے لاؤز آپ کا ہوئی ہے تو آپ نے مسلمان نہیں بنائیں آپ نے انٹی ہندو بنا دیا لوگوں کو آپ نے اپنی کلچر سے نفرت کروانا ان کو اتنا سکھا دیا کہ جب ان سے بات کرو تو ان کو بیسک چیز بتانے پر مجھے لگتا کہ میں بچوں سے بولا تا لڑک سے بیٹا تم یہ دھپٹہ سلوار جو پہنتی یہ اسلامی ڈریس ہے کون سے دیش میں بھئی یہ عرب کے بچے پہنتے ہیں ترکی ہم تو کئی نہیں دیکھ یہ تو یہ ہی پہنتے ہیں جس اب دیکھئے فکر بھائی میں نے دیکھا کچھ لوگ اسلام پڑھاتے پڑھاتے چلے جاتے کلچر پہ چھوٹے ہندو چھوٹے ہندو نکی ہوتے اگر اسلام پڑھا رہے تو کالا ہے تو مسلمان نہیں بنے گا نکہ تو مسلمان نہیں بنے گا اس میں کہا گیا ہے کہ کسی کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں ہے کوئی بڑا کوئی چوٹا کوئی کالا کوئی گورا یہ باقاعدہ کہا گیا ہے اور یہ میں تو کوئی سکولر نہیں ہو اور ریلیجن کو سمجھتا بھی نہیں ہو لیکن کم اس کم چلیں شکر ہے کہ یہ چیز پڑھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کہا گیا ہے اس کے امام تھا جوان آدمی تھا اس کو مارا اور ابھی جرگے نے فیصلہ کیا کہ اس نے کوئی بلیس فیمی نہیں کی تھی دس دن پہلے اس کا فیصلہ ہوا ہے مردان کے علاقے میں اب مجھے یہ بتا ہے وہ تو چلا گیا وہ تو واپس نہیں کیا کیا تا کیا کیا فرق پڑتا اس کے بچے اس کی فیملی اس کے گھر والے جس عذیت سے گزرے اس میں اس کو کون ریورس کر سکتا ہے یہ صرف ایک یقین کریں آپ کی افسوس ہوتا ہے کہ یہ ریلیجن کے اوپر جیسے ہم علاقے جتنی دو نمبری ہم کرتے ہیں ان فیفٹی ایٹ کنٹریز میں شاید باقی صحیح بھی ہوتا لیکن یہ والے دعوے کرنا کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے ہمیں دبو کے رکھا ہوا ہمیں ترقی نہیں کرنے دی اور ہمیں اس نے آگے بڑھنے نہیں کیا ہم جیسے الیکشن کروا دیتے جس ہم بہت اچھے ہیں ہم بڑے یہ ہیں میں اپنی تعریف خود مجھے اس سے بھی اچھا ہوں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا کہ تم بہت چڑھے ہوئے ہو بلکل اگر آپ کہہ رہے اچھا لگتا کہ میں اچھا انسان ہوں مگر کنڈیشن ہی اچھا انسان ہوں وہ تو ہی ہے تم گھنٹیا انسان ہو یہ بھی ہم بتانا ہے بلکل ٹھیک آپ بولے اپنے بارے میں اچھا کسی کو کوئی objection نہیں آپ میں پاکستان کی جنتہ سے پاکستان کے education system سے لوگوں سے یہ کہوں گا let nature take its own course nature کو اسلام مت بناو تم جو جس کو جیسے چلنا ہے چلنے دو آپ نے لوگوں جب تک آپ نہیں ہوں گے free society میں truth prevail کرتا ہے controlled society میں جھوٹ construction artificiality وہ society اندر سے ڈر ہی رہتی ہے لوگوں کو سوچنے تو جو سوچنا ہے یہ بھی میرا حکم ہے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اللہ ہی گمراہ دیتا ہے this is a message of truth جو سوچنا ہے وہ سوچنے کا کام اس کو پروردگار سے ہو جائے گا تو مت سوچ ہوا اس سے کیا سوچ چاپ and that's where the truth will prevail جو اس کو سمجھ میں آئے گا وہ کہے گا اس کو کہنے تو لیکن 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 آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم نے شاید historically بھی ہے اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ religion کو بیچا چاہتا تھا تو مختلف طریقوں سے درا کے رکھو لوگوں کو درا کے جی ہو یہ کیا تو یہ ہو جائے گا وہ کیا تو وہ جائے گا آپ کو لگتا نہیں کہ وہ چیز چل رہی ہے اور ہم کہتے ہیں اچھا یہ فلان thought process ہے وہ کیا ہے آپ کو ہر تھیوری کا ایک critical analysis ہوئی ہر تھیوری کی ہو گئی ٹھیک ہے آپ یہ جو اسلام سو سو سائید جیسے آپ ان کو دیکھیں کہ محمد بن سلبان میں بڑی عزت کرتا ہوں جیسا بھی ہوگا بھائی اچھا رول اپنے ہوگا but the man has اچھ اس نے آکے کہ دیا کہ حدیث دو سو سال بعد رکھی گئی ہے میں اس پہ وشاوث نہیں کرتا میں قرآن کے اس پہ چلوں گا ہماری جو ہے بلکل ان کا statement ہے اب اگر آپ یہ اس کو کہتے critical thing اب اگر کوئی ہمارے آپ کی society میں کہ اس کا گردن کار دیں گے بلکل بکوز آپ critical thinking کو avoid کر رہے ہو آپ لوگوں کو سوچنے سے مت رکھو ان کو question کرنے سے مت رکھو بلکل اگری کرتا آپ کے ہاں پہ effort لگانا پہتا ہے اور وہ effort لگانے کے دو steps ہیں پہلا step ہے deletion دوسرا step ہے feed کرنا تو deletion میں پہلے اس کا culture سے اس کو deroot کیا جاتا ہے اس کو بات بتائی جاتی ہے بولتا وہ ہندی ہے لیکن کہتا اردو ہے بھائی بھائی 70-80% تمہاری جو مجھے نہیں لکھنا ہے ہندی کو ہمیں Arabic word سے لکھنا ہے اگر Arabic word لکھنے سے یہ Muslim language ہو جاتی تو Arab اس کو سب سے پہلے سمجھ دیں گے میری بھائشہ میں پتہ نہیں کیا لکھ دے دیا مجھے ایک Arab کی آپ اس کی بچاری کی سوچیں کہ آپ اس کو اردو میں چھتھی لکھیں تو پڑتو رہا ہوگا پر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آگیا میری language use کر کے لکھ دیا مجھے مجھے جیسے ہم ABCD کو لکھ کر ابھی آپ سے ہماری بات جو ہوتی ہے وہ تو اردو میں ہوتی ہے ہم script use کرتے ہیں roman میں کو پکر بھائی کیسے ہو ایک اور چیز آپ پڑی انٹرسٹنگ ڈسکیشن چل رہی ہے جب میں پاک سٹڈی شروع شروع مجھے یاد نہیں ایٹ یا نائن میں پاک سٹڈی کے سبجیکٹ میں تو یہاں تک اس بک کے اندر کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا اب نہیں پڑی کافی عرصہ ہو گیا جب سے اس سے نکلے ہیں تو پھر میں نے مڑکیں نہیں دیکھا اس کو اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ پاک سٹڈی کے اندر ہی سارا کچھ ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو رسم الخط یعنی لکھنے والا سٹائل وہ کیونکہ ہمارا دوسرا تھا اور یقین کرے یہ باقی تھا questions ہم یاد کرتے تھے believe me اب مجھے یاد آتے تو مجھے ہسی آتی ہے کہ اب چائنیز بھی تو لکھتے ہیں ہمارے چائنیز کے لوگ courses کر رہے ہیں انگریزی کے اگر جو بھی چھوٹے چھوٹے کالج میں بڑے سے بڑے یونیورسٹی میں چلے جائے تو اتنے لوگ ہوں گے کہ پریشان ہو جائیں گے ہرے کسی کو چاہیے انگریزی تو ہم لکھتے ہیں اردو ہم رائٹ سے لکھتے ہیں تو ہندی اگر ہم نے اوپر سے جرمنی میں مجھ سے نراج ہو گیا تو میں نے اپنے فیس بک پہ لکھا پاکستانی ان ارٹیفیشل کنسیٹ تو وہ میرے فیس بک پہ جا کے اس نے مجھے خوب لکھا اس نے کہا یہ چھے منی بعد جب میں اس سے بات کرتے کرتے اس کو سمجھا ہے بھائی یہ کہہ رہا ہوں میں تو شکر سمجھ آگئی ہاں بات سمجھ آگئی میں وہی کہہ رہا ہوں یہ مجھے اس نے کہا فاروک نے کہا کہ تمہیں لوگوں سے بات کرنی چاہیے تمہاری سمجھ جائے شیخ تم جو سمجھ رہو ویسا نہیں ہے تو میں پھر اس کے پہ جا گئے تو میرے آرگومنٹ کا چار کاؤنٹر آرگومنٹ مار دیں گے تو مجھے ان کے بیچ میں رہنا بیٹھ اس لئے میں یہ نہیں دیکھنا کہ میں کھا سے کیا کر کیا ہو آپ سمجھ جیسے میں پانچ دن بعد سپریم کورٹ میں آرڈکل تین سو ستر پہ بحث کر رہا ہوں گا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک میرا یہ جو آرڈینس ہے کیونکہ میرا یہ مان ہے کہ ہم ایک پریوار کے لوگ ہیں آپ مسلم رہ کر کے بھی آپ کو صرف صاحب بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں بڑے بڑے کلب بنائے ہوئے ہیں سب کچھ بنایا ہو ہے پاکس بنائے ہوئے ہیں ہر انٹرٹینمنٹ آویلیبل ہے آپ کو کیا کرنا آپ کریں وہ آپ کو کہتے ہیں بہت خوبصورت یقین کریں میں بڑا امپریس ہوتا ہوں ان کی مسجدوں سے پاکستان میں اتنا میں نہیں جاتا لیکن وہاں پہ جاتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے بڑا جسے کہتے ہیں کہ مطلب جسے زبردست قسم کی آ رہی ہوتی ہے تو وہ چیز کیوں ہم نہیں کر پائے کہ وہ لوگ کسی کو نہیں کہنچ تک نہیں یا آپ نے آنا ہے اس مسجد میں آنا ہے یا آپ نے اس مندر میں جانا ہے جس کا دل کرے مندر میں جائے گا جس کا دل کرے گھوڑوارے میں جائے گا آپ یوں سمجھے فکر بھائی عربی انسانوں کے دورہ بنائے گی کئی باشا میں سکھے بھی سندر باشا ہے عربی کلچر بھی سندر کلچر کلچر نفرت کرنے لگا بھائی کیوں ایک خوبصورت language ہے اب آپ دیکھیں اگر اندیا پاکستان کی نفرت کے چکر میں ایک آدمی کا یہ perception ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ برا ہے نہیں ہے دھون دھون کے لانکے اپنے آگتے ہیں کہ آؤ کام کرو بڑی بڑی پوزیشن پر دیتے ہیں بے شک بے شک آپ نے اسلام کو اسلام کی سرویس نہ کر آپ نے ڈسرویس کر دی لینگویج میں اس کے چکر میں ہماری تھیوری بھی ہو گئی بھائی point یہ ہے کہ آپ ایک کرٹیکل انالیس سے گجریں the time has come اور اسلام کی سیوہ کریں کیونکہ اس کی وجہ سے عرب نے نہیں ہے بھائی اسلام کی بات ہم نہیں کرتے ہم بھائی 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 ورڈ میرا گوزہ سیرین میں آپ سے بتاؤ فکر بھائی ہم لوگ ووک کر رہے تو اس نے مجھ سے پوچھے یہ بتاؤ how many Arab countries do you know how many Arab countries how many Muslim countries no 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 I don't care about مسلم countries they are not Arabs they are not Arabs اس نے کہ اکیس ہے تم پندر کے نام بتاؤ واجرات کا خانہ میری طرف سے دماغ کے دارو پیتا تھا اور سیرین تھا دماغ کر مس لڑکا تھا اب ہمارے ایسا نہیں ہے تم سیریا میں آو you will find girls marrying موسلم وہ یہ کہتا تھا کہ اس نے پاکستان کو بلا انہوں نے ہمارے کلچر کو برباد کر گیا یہ کلچر ہمارا نہیں ہے we are open people آپ سمجھ یہ کہ رہا ہے تو دکت یہ ہو گئی دادہ کہ آپ نے جو ہندستان میں جو ہوا اسلام کو بین اس